اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین پندرہ جنوری کو اسی ماہ میں کراچی کے اندر ایک فرقے کا مرکز ہے جعفر تیار وہاں پر ایک ملعون ذاکر نوید عاشق اس نے حد درجہ کی توہین کی اور ہما جہد ہما قسم گستاخیوں کا اس ملعون نے دھندا کیا اس کے چند منٹوں کا وہ کلپ اس وقت وائرل ہو چکا ہے اس ملعون نے اس کلپ میں ذات خداوندی اللہ جلہ جلالہ کی توہین کی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معذلہ توہین کی قرآن مجید کی توہین کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی ہاں درجہ توہین کی اور خود اہل بیت اطہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیوں کی توہین کی ایسے ایسے لفظ بولے کہ کوئی ہندو سکھ کوئی یہودی کوئی نصرانی بھی اتنے تیر توہین کے نہیں مار سکتا شاید جتنے اس نے گندے لفظ اور توہین امیز جملے بولیں اور یہ سب کچھ کہیں وہ تنہائی میں نہیں کر رہا تھا ایک سٹیج پر تھا اور سٹیج پر مجلس وحدت مسلمین نامی تنظیم کی ساری مرکزی قیادت بیٹھی ہوئی تھی تمام شیعہ لیڈر بیٹھے ہوئے تھے اور سب بالاتفاق اس توہین میں شریک تھے ہم حکومت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہاں ہیں ادارے کہاں ہے حکومت کہاں ہے وہ ذابطہ اخلاق کہاں ہے پیغام پاکستان ان توہینوں میں سے کوئی ایک توہین جو یہاں اس نے درجنوں توہینیں کی کوئی ایک توہین بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس انسان کو فوراں فانسی پہ چڑھانا چاہیے لیکن یہ درجنوں کے لحاظ سے اجتماعی طور پر توہین کر کے وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اور ادارے سوئے ہوئے ہیں جو ان کا کام ہے پاکستان کے اندر امن امن کے لحاظ سے انہیں اس سلسلہ میں کوئی دلچسپی نہیں اس سے پہلے امر زلیل نامی ملعون نے اللہ کو گالیاں بکیں حکومت سوئی رہی ادارے سوئے رہے اس سے پہلے بھی صحابہ کے خراف ان ملعونوں نے کتنی بار جسارتیں کی مگر حکومت نام کی لگتا ہے کوئی چیزی پاکستان میں موجود نہیں اور کوئی ان ملعونوں کو لگام کام ڈالنے کی شاید طاقت نہیں رکھتا تو ہمارا اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ویڈیو دیکھیں اور ان ملعونوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور اہل سنت و جماعت کی کچھ شخصیات سے میں بسد عدب بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روز یہ یاریاں نبھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور کسی نیف فراد کے ذریعے قوم کی آنکھوں میں دھول جونکا جاتا ہے کبھی کوئی نام دیا جاتا ہے کبھی کوئی نام دیا جاتا ہے اور جواز تراشے جاتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے تھے کہ یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا ابھی تم اگلے دن ایوارڈ لے کے فارغ ہوئے اور یہ تمہیں جواب مل رہا ہے تقارب ادیان کا یہ طریقہ ہے یہ جو کچھ سٹیج پہ یہ نوید عاشق ملون بھک رہا ہے کیا یہ وحدت کی تقریریں ہیں یہ ساتھ جو وحدت مسلمین نامی نامیہ تنظیم کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے اسے شرم نہیں آئی کیسے روکتا یہ سب کا ان کا یہ دین ہے لا ولا الا بالبراء ان سے کس چیز کی توقع کیڑا سکتی ہے یہاں کوئی یکجہتی کوسل کے نام سے ان کے ساتھ جفہیاں ڈال رہا ہے کوئی تقارب ادیان کی بنیاد پہ ان کے ساتھ یاریاں منا رہا ہے اور اہل سنت کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہم یہ کر رہے ہیں خاک تم نے مطالبہ کیا یہ تمہیں توفہ ملا ہے اب ہمارا مطالبہ ہے تم سے کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھے ہو تو اب انہیں پھانسی لگوا ہو اور یہ جو فرادیے ہیں وحدت کی تقریریں کر کے لوزانہ عوام کی آنکھوں میں تم خواہ سمیت دھونکتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ وحدت ہے تمہاری یہ جملے جو سیدنا فاروق یعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے خلاف بولے گئے جو سرکار کی صحبزادیوں کے خلاف بولے گئے یہ کون برداشت کر سکتا ہے تو اس واسطے اہل سنت پہ یہ ایسی جو قیادت ہے اور رحم کرے جو معتقادات آل سنت کے ہیں اگر کسی کو ان پر کوئی اعتراض ہے تو ہم جواب دینے کے لئے تیار ہیں کسی موضوع پر لیکن ہم یہ جو تبرہ بازی ہے پورے دین پر حملہ ہے اسے کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے مقتدر ادار فورا ان توہینوں کا گستاخیوں کا نوٹس لیں اور ایسے ملعونوں سے زمین کو پاک کریں وآخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمین